تو جویل عطیب صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں چوروں ڈاکوں سے مذاکرات نہیں کروں گا وہ مذاکرات پہ تیار ہو گئے آپ کہتے تھے یہ معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے انہوں نے معافی نہیں مانگی مذاکرات ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے نہیں حامد میر صاحب جو کسی دباؤں میں اور کسی ضرورت کے تحت مذاکرات ہوتے ہیں اور دل سے نہیں ہو رہے ہوتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجوہ یہ ہے جو ابھی کلپ سنوائے آپ نے عمران خان صاحب کے یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں تھے کہ معافی مانگنی چاہیے یہ وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھ ایک سیکنڈ پلیس اداروں کی جانب سے اور وہ بھی اعلیٰ عدلیہ اس میں بیٹھے لوگ اگر ذہن سازی کریں یہی جو عمران خان کی گفتگو تھی تو ہمیں چوٹ ڈاکو وہ بارہ سال کا چودہ سال کا بچہ کہے جس کو علم بھی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر نیوکلل پروگرام لے کر آئے پاکستان کو سی پیک دیا پاکستان کے اندھیرے دور کیے مگر وہ مجھے ڈاکو چور کہے وہ کیوں کہے کہ روز عمران ہاں کہہ رہا ہے روز عدلیہ میں بیٹھے لوگ ہم مجھے کہہ رہے ہیں اور اس کی ذہن سازی وہ جو کر چکا ہے وہ معافی مانگے بغیر میں تو کلین چٹ نہیں لے سکتا صادق اور امین کی جس طرح اس کو دی گئی تھی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں میں مذاکرات کو سپورٹ کرتا ہوں مگر ان مذاکرات کو سپورٹ نہیں کرتا جو کسی ضرورت یا کسی کہنے پہ ہو رہے ہیں دیکھیں پولٹیکل جماعت یہ مذاکرات تو چیف جسٹس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں میں یہی ارز کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب پنچائت نہیں لگا سکتے چیف جسٹس صاحب کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے آئین سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب آج آئین قانون کی بڑی معذرت سے مجھے بڑا اترام ہے آج آئین قانون کی بڑی معذرت سے مجھے بڑا اترام ہے آداروں کا بھی اور چیف جسٹس صاحب کا بھی مگر آج جو باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں کہ آئین قانون کا اطلاق ہونا چاہیے وہ مارچ اپریل دوزار تئیس میں ہی ہونا چاہیے وہ دوزار ستارہ میں کیوں نہیں ہوا وہ آج سے تینویں پہلے کیوں نہیں ہوا جب پنجاب اسیمبلی میں سکسٹی ایٹ تھری کا جب آپ نے ری رائٹ کیا آئین کو دو دفعہ کیا اور میں توقع رکھتا ہوں کہ دوزار ستارہ میں اگر نوازشی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو چکی ہے تو وہ بھی ری رائٹ کیا جائے ٹھیک ہے